دھاندلی کا جو لفظ ہے وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے اور نارملی ہم دھاندلی کہتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ایک ایسی چیز جو سمجھ نہیں آ رہی پورے پاکستان میں کسی کے اس کو کیا نام دیا جائے گا اس کے لیے نیا نام جو ہے وہ میں بھی سوچ رہا ہوں آپ بھی سوچئے جو کچھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں حکومت تو کسی کی نہیں گر رہی تھی یہ سیٹے اگر پی ایم ایل این کو نہ ملتی پی ٹی آئی کو مل جاتی پھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننی تھی یعنی کسی اور کو بھی مل جاتی تو پی ایم ایل این کی حکومت نہیں گرنی تھی نہ پی ایم ایل این کی حکومت گر جاتی نہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ان سیٹوں کے ہار جیت سے لیکن دو تین بہت بڑی چیزوں کا فرق پڑ جاتا وہ کیا فرق پڑتا ہو میں آپ کو اس میلوگ میں بھی بتاؤں گا لیکن پہلے ذرا حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خیبر پکتونخواہ کے نتائج بہت جلدی آگئے علاقہ دور دراز کے علاقے ہیں باجوڑ سے نتیجہ آگیا وہ دور دراز کا علاقہ ہے کیونکہ وہاں سمائی حکومت مداخلت نہیں کر رہی تھی وفاقی حکومت کی مداخلت نہیں تھی وہاں جو ہے وہ فٹا فٹ الیکشن ہوتا ہے نتائج گنتی ہوتی ہے وٹوں کی نتائج سامنے آ جاتے ہیں باجوڑ سے دیڑا اسمائیل خان سے کتنا دور دراز کا علاقہ ہے وہاں سے نتیجہ آگیا کوہارٹ سے نتیجہ آگیا یعنی خیبر پکتونخواہ کے نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور وہاں پاکستان تحریک انصاف زیادہ سیٹیں جیت گئی ہیں ایک سیٹ پہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہارا اور مبارک زیب ریحان زیب کا بھائی الیکشن جیت گیا ریحان زیب عمران خان کا دیرینہ کارکن بہت زبردست جیالہ پاکستان تحریک انصاف کا اور جان مارنے والا ورکر تھا وہ شہید ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹکٹ اس کی فیملی کو دینے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کی شاید غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا یا کیا کیا وہ گلزفر خان کو ٹکٹ دے دیا اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا اس کے اوپر کوئی گلے شکوے بھی ہوئے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خائبر پختون خا کے لوگ یہ نہیں دیکھتے خالی کہ ٹکٹ کس کو ملا ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موقف کس کا ٹھیک ہے بندہ کون ٹھیک ہے جس کو ووٹ ڈالنا چاہیے بارال یہ بڑی لمبی لیڈ سے جیت گیا چومن ہزار ووٹ مبارک زیب نے حاصل کیے اور بٹیس ہزار ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یا آفتہ جو ہے وہ گلزفر خان نے حاصل کی اور یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھے یہ نہیں یہاں مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا مبارک زیب بھی جہاں پہ جلسے میں جاتا تھا عمران خان کا فوٹو مبارک زیب بھی جہاں پہ جلسہ جلوس کوئی چیز کرتے تھے تو پاکستان طریقہ انصاف کا جھنڈا وہ بھی طریقہ انصاف کو کلیم کر کے الیکشن لڑ رہے تھے گل زفر خان بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اوفیشل اناؤنسٹ امیدوار تھے لیکن خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی سمجھ کو ان کی دانائی کو ان کے شعور کو سلام ہے جناب کہ انہوں نے ووٹ اس کو دیا جس کا حق بنتا تھا یعنی پاکستان طریقہ انصاف چاہے زیادتی کر دے ان کی قیادت یا جو لوگ اس وقت موجود ہیں فیصلہ کرنے والے وہ چاہے زیادتی بھی کر دے لیکن پبلک زیادتی نہیں کرتی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر آج شعور کی انتہا کے اوپر ہے اس ملک میں جس کو پرپر شعور ہے اور اس کو پتا ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کا حق بنتا اور کس کا حق نہیں بنتا تو وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے بڑے مضبوط کینڈی ریٹ پاکستان طریقہ انصاف کے اور یہ فیصل امین گنڈا پور کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خیبر پختونخواہ کی پچھلی حکومت کے اندر وزیر بھی تھے اور فارم کالی فائیڈ ہیں اگر علی امین گنڈا پور کے گھر کے اندر کوئی سب سے زیادہ کام کرنے والا سب سے زیادہ پولیٹکس کو سمجھنے والا ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے والا اور اپنے آپ کو ڈونیٹ کرنے والا آدمی ہے کام کے لیے تو وہ فیصل امین گنڈا پور ہے میں اس کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ میں نے اس کے کام کو دیکھا ماضی میں تو وہ اب ایم این اے بن کے قومی سبلی میں پہنچ گیا فیصل امین گنڈا پور نے جو ہے وہ ریکارڈ لیڈ لی ہے خیبر پختونخواہ سے ان کے مخالف کو صرف پچانوے سو ووٹ پڑے ہیں اور اس کے مقابلے پہ انہوں نے لگ بگ ستاون ہزار سے زیادہ ووٹ لیے ہیں یہ تو اگری خیبر پختون کا اب پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں ہوئی تباہی سب سے پہلے تو میں کو بتاؤں گے گجرار سے جو آپ مناظر دیکھ رہے تھا کہ ڈبے جو ہیں بیلنٹ باکس ان کے اندر ایک ایک کر کے ووٹ ڈالنے کا ٹائم ہی نہیں تھا داندلی کرنے والوں کو ایک ایک کر کے ووٹ ڈالنے کا ٹائم نہیں تھا انہوں نے کافیوں کی کافیاں ڈالی ہیں اندر تھپے لگا لگا کے فولڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا چیک کریں کہ کس قسم کا جھڑلو ہوگا کہ موسیٰ الائی نامی بچہ پرویز الائی سے جیت گیا اور وہ بھی گجرات کے اندر یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرویز الائی سے موسیٰ الائی نامی ایک بچہ جیت جائے گا اور وہ خاص طور پر اس وقت جیت جائے گا جب پرویز الائی قربانیاں دے رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا صدر بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا توتی بولتا ہے ملک میں تو کل کا بچہ چونتیس ہزار کی لیڈ سے زیادہ جو ہے پرویز الائی سے جیت گیا یعنی اس کو پڑے ہیں لگ بک کوئی اکتر ہزار ووٹ اور پرویز الائی صاحب کو پڑے ہیں سنتیس ہزار ووٹ کوئی ماننے والی بات ہے نہیں ماننے والی بات مونس الائی جو ہے اس کو لاہور میں شکست دے دی گئی ہے جبکہ لاہور کی باقی سیٹیں بھی پی ایم ایل ای نے چھین لی ہیں اچھا ہوا کیا الیکشن کے بعد تلہ گنگ کی سیٹ بھی انہوں نے لے لی ہے ودیرہ باد کے پنجاب کے اندر نون لیگ نے لگ بگ دھاندلی کا کلین سویپ کیا ہے اور یہ کیسے کیا ہے یہ پہلے سے انانونس کر رہے تھے اور یہ کیوں کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن طریقہ واردہ تھا آپ دیکھ لیں اس دفعہ یہ سوچ لیا گیا تھا کہ چاہے یہ والی دھاندلی کریں چاہے وہ والی دھاندلی کریں فارم 47 کریں فارم 45 کریں ٹھپے لگائیں کچھ کریں ووٹوں کو ضائع کریں جو مرضی کریں دھاندلی اتنی ٹکاگے کرنی ہے کہ بڑے مارجن سے ہم نے اس الیکشن کو ہر حال میں جیتنا ہے دھاندلی کا کوئی ایک طریقہ بھی میرے نالج میں ایسا نہیں ہے جو کل کے دن استعمال نہ کیا گیا ہو 21 اپریل کو تمام طریقے جو مروجہ طریقے دھاندلی کے ہیں وہ سارے استعمال کیے گئے اس کی پیچھے مقصد کیا تھا یہ بعد میں بتاتا ہوں لیکن پی ایم ایل 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 نے تقریبا ساری سیٹیں یہاں دھاندلی کرنے کے بعد جو ہے وہ سویپ کر لی ہیں پنجاب کے اندر اور خیبر پکتونکھا کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے سب سے بڑا اس ملک کے اندر جو دھاندلا ہوا ہے وہ ایکچلی جو مقابلہ پیپس پارٹی کا اور پی ایم ایل 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 کا تھا یہ مقابلہ اس مرتبہ پنجاب میں تو پی ایم ایل 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 جیت گئی لیکن سندھ میں پیپس پارٹی نے میدان مار لیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لیول کی وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے کہ صرف آپ نمبر سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اکمبر شداد کورٹ میں پیپس پارٹی نے این اے ایک سو چھانوے میں اکانوے ہزار ووٹ لے لیے نائنٹی ون تھاؤزن ووٹس اکانوے ہزار ووٹس اور اس کے مقابلے میں ستہ ہی سو ووٹ پڑے دوسرے امیدوار کو تو یہ تو ممکنی نہیں ہے نا ایسے تو ہوتے ہی نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس مرتبہ یہاں ایسے بھی ہوا تو پیپس پارٹی تو جان بوچ کے ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے کرتی ہے تاکہ سب یہ مان لیں کہ بھی ہم نے ایسے اقتدار میں آنا جو جس نے کرنا نہ وہ کر لو یعنی آصفہ زرداری کے لیے جس طرح الیکشن لڑا گیا اور جو اس کے لیے محول بنایا گیا آصفہ زرداری کے لیے کہ چکلو سارے امیدوار مخالف سب کو بٹھا دو جو نہیں بیٹھتا اس کو اٹھا لو اس کے کاغذات مسترد کرا دو غائب کر دو بندہ اور دھونس دھاندلی جبر طاقت کے ساتھ الیکشن جیتے بغیر اپنی جیت اناؤنس کروا کے جا کے حلف اٹھا لو الیکشن والے دن سے پہلے ہی تو یہ ایکچولی ایک پیغام دیا گیا کہ ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے پبلک کو یہ بتایا گیا تاڑے ووٹ نہیں چاہیے ہم جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے اقتدار میں آ جائیں گے ہماری روائل فیملیز ہیں ہم حکمران ہیں اس ملک کے چاہے ہم الیکشن لڑے چاہے نہ لڑے یہ پیغام دیا گیا ایکچولی یہ سارا کچھ کیوں کیا میں آپ کو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں مایوسی پھیلانا مایوسی گناہ ہے مایوس بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن مایوسی پھیلانے کی پوری کوشش کی جاری دیکھیں عمران کھان نے کیا کیا تھا پاکستان کے اندر پہلے جو لوگ ووٹ ڈالتے تھے وہ دو تین قسم کے لوگ تھے ایک تاجر کمیونٹی ٹائپ کے لوگ تھے الیٹ کلاس تھی وہ اس کے اندر کھیلتے تھے وہ اس کو انجوائے کرتے تھے میڈل کلاس اپنے آپ کو ارلیونٹ رکھتی تھی بہت بڑا طبقہ پاکستان کا ووٹ ڈالنے آتا ہی نہیں تھا بہت سارے ووٹ جالی ڈال دیے جاتے تھے بہت سارے ووٹ مینج کر دیے جاتے تھے کیونکہ جو میڈل کلاس ہے وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی ان کے ووٹ ان کے آئے بغیر بگتا دیے جاتے تھے ایک جو بلکل لویسٹ بچارے غریب لوگ ہیں بہت زیادہ جو گربت کی لکیر سے نیچے جیتے ہیں ان کے ووٹ خریدے جاتے تھے تو پاکستان میں ہمیشہ سے ایسے ہی الیکشن ہو رہا تھا